السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معشارہ کا بارہ سو ترسٹوہ سبق ہے محترم دوستو سنا خان جنہوں نے فلم لائن کو چھوڑ کر مولوی انس صاحب کے ساتھ میں نکاح کیا تھا اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے مولوی انس صاحب سنا خان کے ساتھ میں جو لی ہوئی تصویریں ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں اور وہ تصویروں کا انداز جو ہے نا وہ اتنا بے حیائی والا ہے جو بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف اور ہمارے نوجوانوں کو بہت ہی غلط میسیج دینے والا ہے کہ سنا خان جو ہے وہ ایک ہیروین وہ تو آلریڈی ہے ہی اس طریقے سے اپنی دونوں تانگیں پھیلا کے کھڑی ہوئی ہے اور مولوی انس صاحب نے اپنا پورا پیر اپنا پورا گھٹنا جو ہے وہاں تک پہنچایا ہوا ہے اور وہ دونوں کے بیچ میں لے کر اس کو پکڑ کے جکڑ کے وہ ایسی تصویر یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے موڈل لوگ تصویریں نکالتے ہیں اس طریقے کی تصویریں نکال کر وہ خود اس کو پوسٹ کر رہے ہیں وائرل کر رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دے عمل ہے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے بہت غلط میسے جا رہا ہے اور لوگ جو ہے نا کینیڈا سے یوکے سے اور باہر ملکوں سے جن ملکوں میں پوری آزادی ہے پوری فہاشی ہے پورا ننگاپن ہے ویسے ملک کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ ناراض ہیں ان لوگوں نے مجھے بہت سارے کمنٹس کیے اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب شروع میں تو آپ نے بہت تعریف کی اس کپل کی ان کو بہت سراہا لیکن ایک عالم دین جو یہ کہتا ہے کہ جس کی نزبت بڑے بڑے اللہ والوں سے ہے قاضی عبدالوحاب صاحب جو گجرات کے امیر ہوا کرتے تھے ان کی طرف نزبت ہے کہ یہ ان کے نواسے کہلائے جاتے ہیں پھر مرکز اسلامی جو انکلشور کا مشہور و معروف ادارہ ہے آپ دیکھی ہمارے چینل پہ جب مولی موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا میں نے مستقل اس پہ ایک سبق دیا تھا کہ مولانا موسیٰ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ کتنے بڑے اللہ والے تھے اپنی جگہ پہ بزرگ تھے اور کتنا یعنی ان کا دل جو ہے بڑا تھا میرا سبق ہے ان کے زندگی کے حالات کے اوپر ان کی طرف نزبت کی جاتی ہے اور پھر آپ ایک عالم دین ہیں اور درمیان میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے افتہ بھی کیا تھا لیکن آپ نے اس کی تردید کی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کی طرف اتنی ساری نزبتیں ہونے کے بعد آپ اس طریقے سے اور پھر بیچ میں جو ہے وہ مولوی آنس صاحب نے اپنا آڈیو وائرل کیا تھا کہ میں اپنے بیوی کی جو ہے اس طریقے سے اصلاح کر رہا ہوں تو مولوی آنس صاحب بے حیائی والا اصلاح کا یہ طریقہ کس قرآن اور حدیث کے اندر ہے ذرا آپ بتلائیے کہ اس طریقے سے آپ اصلاح کر رہے ہو وہ آپ کی بیوی ہے آپ دونوں کو پرائیویسی کا اپنی پرسنل لائف جینے کا اسلام نے بھی اور دنیا کے قائد قانون نے بھی پوری آزادی دی ہے آپ کو پورا فریڈم دیا ہے کوئی اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ میں جو آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے ارے آپ کشمیرنے سویزر لینڈ جائیے بلکل آپ جو ہے پوری لائف کو اپنے ایسا انجوائی کیجئے اپنی وائف کے ساتھ میں آپ کو کوئی یعنی کسی نے آپ کو جو ہے کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہے لیکن آپ کا اس طریقے کی تصویریں نکال کر اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں آپ نے اپنی ٹانگ بھوسیڑی ہوئی ہے اس کو ایسا پورا پکڑ کے جکڑ کے پوری طرح سے اور پھر آپ جو ہے موڈل ٹائپ میں فوٹو شوٹس کر کے آپ غلط میسج دے رہے ہو امت کو کیونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کو بھی ان مسلمانوں کو حضم نہیں ہو رہی ہے وہ بول رہے ہیں کہ یوروپ میں یوکے میں ساؤت افریقہ میں کینیڈا میں امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ارے چلو وہ تو بہت دور کی بات خود انڈیا کے اندر آپ عام مسلمانوں کو بھی دیکھئے وہ خود یہ گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے اپنی یعنی بے حیائی اور بے شرمی والی تصویر ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر لوگوں کو غلط میسیج دیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ایوب مانجرہ صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں انہوں نے جو ہے میسیج کیا انہوں نے کمنٹ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی مولوی ہزبینڈ کو حلوہ جو ملا ہے تو پھر مولوی جو کچھ بھی کرے اس کے لیے معاف ہے عام مسلمانوں کے لیے حرام ہے امت کا یہ سوال ہے عام مسلمان یعنی عام مسلمان کیوں نہیں کرتے اس طریقے کی حرکتیں کیونکہ عام مسلمان اس طریقے کے حرکتوں کو چھچورہ پن سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کو چلر پن سمجھتے ہیں تھڑکلاس پن سمجھتے ہیں اس طریقے سے جو ہے اپنے فیملیز کی تصویر وغیرہ کو سوشل میڈیا پر عام مسلمان عام مسلمان بھلے شرابی ہو عام مسلمان بھلے جواری ہو عام مسلمان بھلے بے نمازی ہو عام مسلمان بھلے دنیا دار ہو آم مسلمان بھلے داڑی مونڈا ہو آم مسلمان بھڑے پہنشٹ پہننے والا ہو آم مسلمان بھلے دنیا کی زندگی میں غوتے مار رہا ہو اس کے باوجود وہ آم مسلمان کو بھی اتنی انڈسٹائنڈنگ اور اتنی سمجھ ہے کہ میں نے میری گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنا چاہیے وہ بھی اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو اپنی بیوی کی نمائش کرنے سے پرہیس کرتا ہے آم مسلمان بھی میں نے کیوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں فرینڈ ہے کبھی بھی میں نے کسی آم مسلمان کی بھی اس طریقے کی تصویریں نہیں دیکھا ہوں کہ آم مسلمان جو ہے وہ بھی اپنے بیوی کو ایسا اکڑ کے پکڑ کے جکڑ کے لٹک کے جو ہے تصویریں نکال کے فلمی اسٹائلوں میں فلمی اسٹائلوں کے اندر جو ہے اس کے ساتھ میں تصویریں نکال کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہو تو لوگ اس طریقے سے سوال پوچھ رہے ہیں میں رہتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا سینٹنس میں آپ کو پڑھا پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو جو حلوہ ملا ہے تو پھر مولوی جو کچھ بھی کرے اس کو معافے مولوی کو معافے اس کو لگتا ہے کہ بس میں مولوی ہوں اور عام مسلمانوں کے لئے وہ حرام ہیں کتنی غلط بات ہے آپ کو خود سمجھنا چاہیے جن لوگوں کی نزبتیں آپ کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہے آپ ان کی نزبتوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں مولوی موسی صاحب اپنی قبر کے اندر ہوں گے یا پھر جنت الفردوس میں جو ہوں گے ان کی ارواح کو آپ کیا پہنچا رہے ہیں یعنی آپ ان کے مدرسے کا فارغ ایک عالم دین اس طریقے سے موڈلنگ کر کے امت کے نوجوانوں کی کیونکہ دیکھو مدرسے میں جب کوئی عالم بنتا ہے تو وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور جو آسا تیزہ ہوتے ہیں وہ اپنے طلبہ کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا چاہے فاقہ فاقہ کشی ہو تنگ دستی ہو افلاس ہو حالات کیسے بھی ہو تم مدرسے سے فارغ ہو کے نکل رہے ہو اصل تمہارا کام وہی ہے جو انبیاء کا کام تھا کیونکہ تم نبیوں کے وارث ہو اسی لیے بہت سارے علامہ ہمارے جو فاقہ کشی تنگ دستی اور یعنی حالات کے اندر جو گاؤںوں میں دیہاتوں میں دین کی محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ صرف اسی لیے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے میرا سفر ہوا تھا پٹن یا پٹن جو زیلہ ہے میرا وہاں پہ سفر ہوا تو وہاں بہت بڑا دارول علوم ہے وہاں کے جو محتمیم ہیں مفتی عمران صاحب مفتی عمران صاحب نے مجھے کارگزاری سنائے انہوں نے بولے مولانا ہمارے مدرسے کے اکثر جو فارغ طلابہ ہے انہوں نے راجستان کے دیہاتوں کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے وہ لوگ یہاں سے فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں راجستان کے دیہاتوں میں اور راجستان کے اندر جو دیہات ہے جو ریگستانوں کے اندر ہمارے بچے وہاں جا کے ہنہاں کے وہ بچے جو کروڑپتی گھرانے کے ہیں ماباپ کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں ہویلیاں ہیں اور ماباپ کے پاس میں کارے ہیں ہر چیز پوری فیسلیٹیز ہیں ان کے پاس اس کے باوجود اپنے گھر کے آئیش و آرام سب چیزوں کی قربانی دے کر راجستان کے اور ایسے بنجر علاقوں کے اندر جن بنجر علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں مرتد ہو رہی ہیں ان علاقوں میں جا کر وہاں کے بچوں کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں وہاں پہ امامتیں کرتے ہیں وہاں پہ دین کی اصلاح کا کام کرتے ہیں انہوں نے یہ بتا کیوں کرتے ہیں وہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی منٹالیٹی ویسی بنائی جاتی ہے بچپن سے اور مدرسے میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جس مدرسے سے فارغ ہو کر جا رہے ہو آپ نبیوں کے وارث ہو اور آپ کو وہی کام کرنا ہے جو انبیاء کا کام تھا تو بچارہ ہمارا مدرسے کا فارغ وہ اپنے گھر کے عائش کو آرام کو گاڑی کو بنگلے کو سب کو چھوڑ کر ایسے گاؤںوں میں دیہاتوں میں میں خود ایک امام صاحب سے ملا ہوں میری تین دن کی جماعت ایک کھیڑے گاؤں میں دیہات میں چل رہی تھی مسجد کے امام صاحب جو تیس سال سے اس گاؤں میں امامت کرتے تھے تعلیم میں آ کر بیٹھے اور ان امام صاحب نے یہ کہا میں نے ان امام صاحب سے کہا میں نے کہا مولانا تم نے تو پورا سو فیصد ہی تمہارا گاؤں تبلیغ کے کام سے لگا ہے گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں حافظ نہ ہو عالم نہ ہو اس گاؤں کے بچے ہیں شیخ الحدیث ہے محتمیم ہے ان کے مدرسوں میں تو وہ میرے مجھے جو ہے وہ امام صاحب نے بتا ہے بولے مولی صاحب یہ جو آپ کو بادے باہری نظر آ رہی ہے پورا سرسبز و شادہ بیائی سے ہی نہیں آیا شروع میں جب میں اس گاؤں میں آیا تھا کوئی نماز کو نہیں آتا تھا گاؤں کے لوگ بیدتی تھے خود میں یہ گاؤں والوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے میں نے وقف کیا کیونکہ مجھے میرے استاد نے یہ گاؤں میں بھیجے تھے کہ اس گاؤں کو محنت کا مہدان بنانا ہے میں تو جوان تھا بولے میری شادی بھی ہوئی میرے بیوی اور میرے اوپر کئی دن ایسے گزرے ہم نے صرف جو مکعی کا آٹا ہوتا ہے اس کو پانی میں گھول کے نمک ڈال کے ہم دونوں نے اس کو پیا ہے ہم دونوں نے میں نے اور میری بیوی نے کئی دنوں تک کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے آناج نہیں ہوتا تھا فاقہ کشی کی نوبتیں آتی تھی پھر بھی ہم نے گاؤں کو چھوڑا نہیں محنت کا میدان بنایا آج آپ جو دیکھ رہے ہو کہ اس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن کوئی عالم دین گاؤں کے بچے شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں صرف آپ کے قربانیوں کا نتیجہ ہی ہے تو ایک مدرسے کا فارغ ہونے والا جب ہوتا ہے تو اس سے اس کے آسا تیزہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اب آپ جو ہے مولی موسیٰ صاحب کے مدرسے سے فارغ ہے رحمت اللہ علیہ تو آپ ان کی روح کو کیا میسیج پہنچا رہے ہو اس طریقے کے فوٹو شوٹس کر کے یعنی امت کے نوجوانوں کو موڈل بننے کی آپ ترغیب دے رہے ہو کیونکہ لوگ بول رہے ہیں کہ مولوی ہے تو اس کے لئے سب جائز ہے عام لوگوں کے لئے حرام ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری بہن ہے جس کا نام ہے زویا انور انہوں نے لکھا ہے لوگوں کا کیا وہ تو دین کا مزاق اڑانی کی فراغ میں لگے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور وہ میرے پیارے مذہب یعنی اسلام کا تماشا بناتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں سنا خان کے توبہ کی کا جب ہم کو میسیج پہنچا تو ہم نے سبق نمبر بارہ سو انیس دس اکٹوبر دو ہزار بیس کو دیا اور پوری امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو ماشاءاللہ امت کی ایک بیٹی نے توبہ کی گلیمرز کی زندگی کو چھوڑ کر شو بیس کی زندگی کو چھوڑ کر وہ دین کے راستے پہ آ رہی ہے تمہارے لئے ایک پیغام ہے اس کے بعد لوگوں نے جو ہے سنا خان کے جب چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آنے لگے جس میں وہ قرآن حدیث سکھانے لگی تو لوگوں نے اس کے پردے اور میک اپ پہ جب اعتراض کیا تو وہ میں ہی ہوں سبق نمبر بارہ سو اکیس آج بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے جس کے اندر ہم نے ان لوگوں کو موتوڑ جواب دیا کہ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے وہ بیچاری قرآن حدیث کی تعلیم دے رہی ہے ٹھیک ہے اس نے میک اپ کیا ہے اس کا دوپٹہ ویسا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے پورا دین کے راستے پہ لے کر آ جائیں گے اور جب اس نے آپ سے نکاح کیا تو وہ بھی ہم ہی تھے جس میں ہم نے سبق نمبر بارہ سو چھینالیس سیتالیس آڑتالیس کے اندر ماشاءاللہ دل کھول کر بھرپور آپ کو دعائیں دی اور آپ کے نکاح پہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور جب آپ کا شادی کی آپ کی جب تصویریں آئی مارکٹ کے اندر تو اس وقت میں جب یہ پتا چلا کہ ایک عالم دین جو ہے ان کا آڈیو وائرل ہو گیا کہ بھائی ان لوگوں کی تصویریں وائرل مت کرو یہ بہت صدمے میں ہے یہ بہت اونچے گھرانے سے ہے یہ بہت اونچے خاندان سے ہے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو اور تصویریں جو ہے ڈیلیٹ کر دیئے لیکن اس کے دوسرے ہی دن سے بازابتہ آفیشل جو ہے جب تصویریں نکال نکال کر آپ لوگ ہی سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے لگے تب بھی ہم نے اس چیز کو اگنور کیا تب بھی میں نے یہی سوچا میں بولا نہیں یہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مولی انس صاحب آپ نے جب یہ جو تصویریں آپ کی جو فلمی سٹائل میں ایسا پکڑ کے جکڑ کے اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں آپ کی ٹانگ گھسڑی ہوئی ہے مجھے آپ بتاؤنا یہ کہاں تک جو ہے شرعی طور پر آپ کا عمل بلکل صحیح ہے آپ نے وہ جو مولی صاحب سے فون پر بات کی ہم نے وہ بھی سنے اس کے اندر بھی آپ نے کہا کہ بیوی کی اصلاح کر رہے ہو تو ارے بیوی کی اصلاح ایسے کرو اگر آپ کو فوٹو شوڈ بھی لینا ہے اپنے بیوی کے ساتھ میں تو آپ بیوی کے بازو کھڑے ہوئے ہیں وہ بازو کھڑی ہے اتنی بھی گنجائز چلو ٹھیک ہے وہ بھی حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا نکاح مولی احمد لات صاحب نے پڑھائے تھے اور مولی ابراہیم صاحب دیولہ جو ہے وہ تو سخت مخالف ہے کیمرے اور فوٹو کے تو جب آپ ان سے عقیدت رکھتے ہو ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی نزبت جڑی ہوئی ہے جن کے نزدیک شدت کے ساتھ میں انہوں نے کیمرے کی مخالفت کی ہے تو مجھے آپ بتاؤ آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں جو فوٹو شوٹس لے رہے تھے تب تو وہ بھی غیر یعنی وہ بھی آپ کا عمل بلکل غلط تھا بلکل صحیح نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں جو آپ نے اس طریقے سے پکڑ کے جکڑ کے گھسڑ کے دونوں گھتنوں کے بیچ میں آپ نے اپنا گھسڑ دیا ہوا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے آپ بتائیے نا مولی احمد صاحب اس سے آپ اپنے ان سارے بزرگوں کی نزبت آپ اصلاح کر رہے ہو اس کی اصلاح کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ میں آپ جو ہے ہم نے خود اس کے اوپر یہ سبق دے کر سمجھایا تھا سنا خان خود اگر تصویریں لے رہی ہے چھوٹے موٹے ویڈیو وائرل کر رہی ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے وہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے لیکن اس طریقے سے بازابتہ جو ہے نا یہ آپ کیا جو ہے امت کے نوجوانوں کو پیغام دلانا چاہ رہے ہو اللہ حفاظت فرمائی کیونکہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں لوگوں کا کہنا یہ ہے ابھی دیکھو یہ جو ہے محمد سمی صاحب انہوں نے پتا ہے آپ کو کیا کمنٹ کیا ہے سارے دیوبندی ڈھونگی ہوتے ہیں سارے دیوبندی ڈھونگی ہوتے ہیں ڈھونگی اس نے سارے علماء دیوبند کو سر سگڑ جو ہے ایک ہی ساتھ میں پیس ڈالا ہے اس میں دارالالوم دیوبند بھی آ گیا علماء دیوبند بھی آ گئے تبلیغی جماعت بھی آ گئی جمعیت علماء ہند بھی پورے مسلمانی یعنی دیوبند ہی بولتے ہی جتنے بھی لوگوں سے دیوبند کی نزبت ہے سب کو ڈھونگی بول دیا اس نے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت ان کے باپ کی ہے شریعت میں جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے اللہ حفاظت فرمائیں یہ اس طریقے کے جملے لوگ جو ہے لکھ رہے ہیں وہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ نے جس کو آپ حکمت اور مسلیت سمجھ رہے ہو یہ حکمت اور مسلیت نہیں ہے بولوی آنس صاحب بلگہ آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کی پرسنل لائف ہے آپ کشمیر نہیں آپ سویزر لینڈ جائیے ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور کہیں جائیے آپ کو پورا ادھیکار ہے آپ اپنی لائف کو پوری طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تصویریں بھی اگر آپ لے رہے ہو یا سنہ خان اپنی تصویر لے رہی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یار یہ جو اسٹائل اور یہ جو طریقہ ہے اور یہ طریقے سے خود آپ کا فوٹو لے کر اس کو اپنے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا مجھے بتاؤ نا کہاں تک صحیح ہے یہ آپ کو خود آپ کا جو ضمیر ہے اگر اس میں تھوڑا بہت بھی اسلام ایمان جو ہے وہ چنگاریاں مار رہا ہوگا تو آپ کو خود یہ چیز سمجھنا چاہیے یا پھر آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو موڈلین کے راستے پہ جا کر وہ جو سنہ خان والی لائن تھی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سنہ خان کو ہدایت والے اور دین والے راستے پہ لانے سے زیادہ سنہ خان کی جو لائن اور اس کی جو لائف تھی اس کے رنگ میں ایسا رنگ گئے ہیں کہ آپ خود موڈلین کی لائن میں اور آنے والے دنوں میں سیریلوں میں اور فلموں کی لائن میں اس کے ساتھ میں جانا چاہتے ہیں اور خود دونوں مل کر کچھ ایسا پروگرام بنانا چاہتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے مولی عناس صاحب بڑے غم کی اور افسوس کی اور صدمے کی بات ہے یہ اور میں ان علامہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آخیر میں جن مولوی صاحب نے سنہ خان اور ان کے نکاح کے دوسرے ہی دن ایک آڈیو وائرل کر کے امت سے کہا تھا بھائی ان کی تصویر وائرل مت کرو وہ صدمے میں ہیں رو رہے ہیں ان کی نزبت اتنے اونچے خاندانوں سے ہے ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا بھائی آپ کو کرنے کا کیا ہے کیا ضرورت پڑتی ہے ہمارے اکابر کو اس طریقے سے آکے دوسروں کی صفائی پیش کرنے کی کیا وہ مالدار گھرانے سے ہے کیا وہ پیسے والے فیملی سے ہے تو اس لیے ہم ان کی صفائی پیش کرنے کے لیے آ دیں اگر وہیں پہ کوئی غریب مسلمان ہوتا تبلیغی جماعت کا ایک عام ساتھی ہوتا گلی محلے میں کام کرنے والا اور اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو ہم صفائی پیش کرتے تھے اس کے لیے یہی جوا سوال میرا مولی تاریخ جمیل صاحب سے بھی ہے کیونکہ حضرت بھی ہمارے بزرگ ہے بڑے عالم دین ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے بھی وہ دو سو کروڑ کی شادی میں شرکت کی اور وہ بھی صفائی پیش کرنے میں لگ گئے وہ خاندان کی نہیں نہیں بولے وہ دس کروڑ کی شادی تھی حضرت کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کی لپا پوتی کرنے کی اور جو ہے کیونکہ میڈیا پہ انہوں نے خود ریپورٹ دی ہے کہ 23 کروڑ ان کو جو ہے صرف ڈیکوریشن پہ خرچہ آیا 16 کروڑ وہ خالی ہال کا پیسہ تھا وہاں پہ جو مٹھائیاں باتی گئی 10 کروڑ سے زیادہ کی تو وہ تھی جو قالین وہاں پہ بٹھائے گئے وہ کروڑوں کے تھے اور جو سنگر وہاں پہ آئے تھے عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان کروڑوں میں ان کو پیمنٹ کیا گیا ہوا ہے وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو اس طریقے سے صفائی پیش کرنے کی یہ پیسے والے خاندانوں کی کیونکہ ہم نے ہمارے بڑوں کا یہ طرز عمل دیکھا ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی کا حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علی جن کے پاس بڑے بڑے انگریز جو اس زمانے کے وائسہ رائے اور گورنر اور جرنل اور کرنل ملنے کے لئے آتے تھے کرسی نہیں تھی آپ کے پاس الٹھے مٹکے کے اوپر آپ نے انگریز گورنر کو بٹھا دیا یہ ہمارے بڑے اور بزرگ تھے جو مالداروں سے اس طریقے سے دوری بنا کے رکھتے تھے اور کیا ضرورت ہے ہم کو مالداروں کی اس طریقے سے صفائی پیش کرنے کی ایسے ہی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کمنٹ کرنے کا سارے دیوبندی ڈھونگی ہوتے ہیں بلے سارے دیوبندی ڈھونگی ہوتے ہیں ڈھونگی لوگ لکھ رہے ہیں اس طریقے کے کمنٹ اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم کو صحیح سمجھ آتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ